تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکنز دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہا ٹائمز ممبرہ ٹی ایم سی اسپتال کی حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ مریضوں کو دوا دینے کے لیے ان کے پاس دوا نہیں ہے مریضوں نے اسپتال کرمچاریوں پر بدتمیدی سے بات کرنے کا آروپ بھی لگایا ہے وہیں سرکار ٹی بی مکتہ بھیان چلا رہی ہے مگر وہیں سرکاری اسپتالوں میں ہی ٹی بی کی دوا نہیں ہے نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی ٹی بی کی بیماری بڑھتے ہی جا رہی ہے ممبرہ شہر میں لگ بھک چار سو سے بھی زیادہ ٹی بی کے مریض ہیں مگر سرکاری اسپتالوں سے انہیں برابر دوا نہیں مل رہا ہے ممبرہ آنند کولیوالا اسٹھٹ ٹی ایم سی اسپتال میں کچھ ٹی بی کے مریضوں سے ہم نے بات کی ہے بیماری ہے آپ کو اور آپ کو یہاں دوا لینے آتے ہیں تو کیا اس ہسپٹل سے آپ کو دوا برابر ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے یہاں پر دوا ہی صحیح نہیں ملتی ہے مجھے ابھی دو چھار دن سے کوئی انگیشن نہیں مل رہی ہے مجھے گھبرات ہو رہی ہے ہاتھ پر تھر تھر کر رہی ہے چکر ہی تھی آ رہی ہے اور پین سب جسم میں ہو رہا ہے مجھے تکلیفیں ہو رہی ہے سر یہاں پر دوا ہی صحیح ٹی ملتی ہے کچھ انگیشن ملتی ہے کچھ چیز یہاں پر صحیح سے وہ نہیں ہوتا یہاں پر آپ کتنے دن سے یہاں پر علاج کرا رہے ہیں صحیح سے بات نہیں کرتے ابھی دوائی لینے کے لئے تو بھولے بھار کرو جھڑکی بہت دیتے بہت ایسا لاپروائی بہت ہوتی یہاں پر ایسا ہم کچھ صحیح سے بات نہیں کرے جاتی ہیں ان لوگ سے پھر ابھی ان لوگ سے چھپ پیٹنا پڑتا ہے پھر ابھی ان لوگ سے دو بارہ بولنا پڑتا ہے ان لوگ کو کہ ہم کو انگیشن دو انگیشن دو ہاں بیٹھو بہار ہاں بیرو جھڑکیاں ہی دیتے رہتے ہیں ایسا ہی کرتے ہیں کیا نام ہے آپ ریشما ریشما آپ کو ایسے ہوسپیٹل سے دوار جوRo ملتی ہے کیا وہ آپ کو برابر نہیں ملتی ہے آپ کو بھائی پینک کا کہنا ہے کہ آپ سے دوار برابر نہیں ملتی نہیں تو اگر ہوسپیٹل سے دوار نہیں مل لائی ہے تو باہر سے دوار لینا پڑتا ہے ہاں مجھے تو باہر سے دوار لینا ای پڑتی ہے 10 دن پہلے گولی نے تھی تو باہر سے لیتا تھا 485 کا چار پتے لے چکا ہوں میں 485 کا ایک پیکٹ ہے پورا اس کا اور اس کے پہلے انجیکشن نہیں تھا تو یہ کیپرامائسن انجیکشن میں میڈیکل سے لیا ہوں ایک انجیکشن 372 کا آتا ہے یہ اور روڈ لینا ہے کمپل سری ہے میں بھی رکشا چالاتا ہوں کوئی میرا کوئی دندہ کاروبار نہیں ہے ابھی میں اکیلا نہیں ہوں میرے اسے اور بھی پیشنٹ ہے یہ میری وائف ہے کل کو خودانا خاص تھا اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار کو ان ٹی ایم سی لیتی ہے یعنی جو ابھی انجیکشن ان کو لگنے والا تھا کیا وہ انجیکشن لگایا گیا یہاں پر آگیا نہیں لگا آج کا تسرا دین ہے انجیکشن نہیں اندر بولتا ہوں انجیکشن ہے تو بولتے ہیں یہاں ہمارے پاس اوپر سے نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے آپ اس ٹی ایم سی کے ہسپیٹل میں کتنے دن سے علاج کر رہے ہیں جو ابھی آپ کی بچی ٹھیک نہیں ہوئی جی سر میرا نام ایرفان کھان ہے اور سب سے پہلے تو میری بی بی کو یہ ٹی بی کا مطلب پیشنٹ تھی وہ بھی نورمل تھی اور اس کا ٹیٹمنٹ میں نے یہاں سے چالو کیا تھا پہلے جے جے میں گیا جے جے والے نے یہاں بھیجا تھا ان لوگوں نے منشی پارٹی میں بھیجا کلوہ سیوہ جی ہسپیٹل میں وہاں سے آنے کے بعد پھر میں نے یہاں سے ٹیٹمنٹ چالو کیا یہ نورمل دوا چالو کیا کم سے کم یہ چھے مہینے کا ٹیٹمنٹ تھا لیکن یہ دوا کرتے 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 سمجھو وہ ایرم ایم ڈی ایر پہ پہ پہنچ گیا لاس سٹیج ان لوگوں نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ ایم ڈی ایر پہ ہے پھر میں نے ان لوگوں کو بولا کہ سر اس کی حالت خراب ہوتے جا رہی ہے تو ان لوگوں نے واپس مجھے کلوہ بھیجا میں کلوہ گیا اب کلوہ سے آنے کے بعد پھر ان لوگوں نے اس کا ٹیٹمنٹ ایم ڈی ایر کا چالو کیا اس کی حالت تھوڑی صحیح ہوئی یہ میری بیٹی ہے اس کا نام ہے کیکاشا کھان اور اس کا علاج انہوں نے چالو کیا تھا اس کا چھے مہینے کا ٹیٹمنٹ بولا تھا چار مہینہ ہو چکا ہے چار مہینے میں ان لوگوں نے شریف مجھے دو ریپورٹ دیا ہے آرام یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا ہے اس کو اور بلکہ اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی ہے اب اس کو باہر سے دوا کوئی دوا ان کے پاس رہتی ہے کبھی نہیں رہتی ہے اب جو مہینگی دوا ہے وہ دوا ان لوگوں ڈائریک بولتے ہیں کہ جاؤ میڈیکل پہ جا کے لوگ سنا آپ نے جو اسپطال میں دوا نہ ہو اسپطال خود بیمار چل رہا ہو اسپطال میں ان ٹی بی کے مریجوں کو دوا کہاں سے ملے گی کئی سالوں سے لوگ ٹی بی کا علاج کر آ رہے ہیں مگر کبھی دوا انہیں ملتی ہے تو کبھی نہیں لوگوں کی کافی بیماری بڑھتے ہی جا رہی ہے وہیں جب ہم نے جاننا چاہا کی آخر دوا کیوں نہیں مل پا رہی ہے تو بتایا گیا کہ دوا کی کمی ہے یہ جانکاری دیتے ہوئے ایک ادھکاری نے بتایا ہے کہ ٹی بی کی دوا کی پریشانی صرف مومرہ میں ہی نہیں بلکہ پورے ٹھانے جلے میں ہے یہ دوا دلی سے آتی ہے فائلوں میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے یہ دوا نہیں مل پا رہی ہے جس کی وجہ سے اسپطالوں میں دوایاں نہیں ہیں بہرحال اب اسپطالوں میں دوایاں کیسے اپلپد کرائی جائیں کیسے ٹی بی کے مریضوں کو دوایاں اسپطال میں ملے اس پر سبھی آدھکاریوں کے ساتھ بیٹھک جاری ہے مگر کہیں نہ کہیں ٹی بی کے مریضوں کی زندگی دوا نہ ملنے پر داؤں پر لگی ہوئی ہے تو تمام خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پرہا ٹائمز